بہت ساتھ بہت ساتھ تحریک کے اس نظریے کو اپنے اپنے علاقوں میں پڑھایا اور ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت سوال ان کو میں شاباش دیتا ہوں آپ سب کی یہاں پہ موجود کی اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ آپ پاکستان میں بسنے والی غلطی خواتین اپنے حق کے لیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جمر کے خاتمے کے لیے مزہد ہو چکی ہے آپ کی یہاں پہ موجود کی اس بات کی بھی تعلیل ہے کہ یہاں کی عورت آپ ظلم اور ستم کی آگئے اپنے ہونٹ سینھ کر چپ رہنے کی بجائے اس کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے آپ کا یہاں پہ اکٹ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ ان تمام انتیادہ غیر مسابی قوانین مذہبی توصف اور سماجی اونچ نیچ کو مسترد کر کے ان کے خاتمے کے لیے چردو جہند کرنا چاہتی ہیں آپ کی اس حال میں موجود کی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ آج پاکستان منارٹی الائنس کے نظریے سوچ اور تحریک سے مطبع ہو کر اپنی قوم کے لیے چردو جہند کرنے کا ارادہ اور اظم رکھتی ہیں مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب اس ملک میں ظالم حکمرانوں نے مختلف قوارین بنا کر اس ملک میں اولد سے انسان بننے کا حق جھینا جب انتیادی قوارین کی تنوار نے میری بینوں اور بیٹیوں کے سروں سے جبٹے ادا کر ان کو قوم کے چوتے کی نو پرک دیا مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہماری بیٹیوں کو ظالم طریقوں نے کلوں سے کھینچ کر ان کی عرضوں کو فماد کر کے ان کی عرضوں کو تار در کر دیا مجھے اپنی اس بین کی سسگیاں یاد آتی ہیں اس گیارہ ساتھ بیٹی کی سسگیاں جب اس کے باپ کو باپ مر دیا اور اس کے گھر میں اس کے بھائی اس مقام پر نہیں تھے کہ وہ اپنے خامتار اور اپنے بیٹیوں کا پوجھ اٹھا سکتے تو وہ 11 سال بچی نے اپنے سکول کی تاریم چھوڑی اس نے ایک مسلم کے گھر میں نوکری کی اور وہاں پر وہ اس گھر میں ان کی دیکھ پار ان کے گھر میں ان کی خدمت کے لیے اس نے آپ کو ان کے گھر میں ایرد سرونڈ کے دور پر رکھا اور اسی طرح میں جب احراق اور گارستان میں جنگ ہوتی ہے تو اسی ایک مسلم بیٹی کو وہ گھر میں بردن ماند رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ امریکہ ایرد سرونڈ پہ بھمباری کارا ہے اور وہ بیٹی گھر میں بردن صاحب کر رہی ہے اپنے جس پجو میں ہے اس کو پیچھے سے پکڑا جاتا ہے پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور ڈرائنگ روم میں لے کے آیا جاتا ہے جہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہاں پر اس گھر میں موجود تمام لوگ اس کو مارنا شروع کرتے ہیں اور اس کے دپڑے اتاہ دیا جاتے ہیں اور ایرد سناف کے لوگے کی قرم قرم اس کے جسم پہ لگائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے مسیحوں نے ہمارے بچوں پر بمباری کی ہے یہ اس کا انجام ہے اور وہ بچی سسکتی ہوئی وہ بچی روٹی ہوئی فریاد کھتی ہے لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سنسا اس طرح ہی ہزاروں مسالے جس درسی میں موجود ہیں وہ وقت تھا جب ہماری بیٹیاں ہماری بیٹنیں بلک بلک کا سسک سسک کا رو رکھ کر بھیگ مانتی تھے کہ ہمیں بچا دیا جائے ہمیں انصاف دیا جائے ہمارا تحافظ کیا جائے اور ان کی فریاد اور ان کی آنیں اور ان کا تحافظ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا جب ہم نے یہ تحریک بڑھائی جب ہم اس جد و جہد میں آئے تو پہلے دن سے میں نے اپنے خداوں کے سامنے یہ بادہ کیا تھا کہ ہماری زندگی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے میرے کانوں میں جب بھی کسی کی میری کسی بہن بیٹی کی آنیں سسکیاں یا آواز پڑے گی تو میں خموش نہیں روں گا میں ان کی آواز پڑے گا اور اس تحریک نے جہاں پر بھی ظلم ہوا ہے جہاں پر بھی زیادی ہوا ہے ان کے لیے آواز پھائی ہے ہمارا ایک مصر ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر یتین لاوارس اور نچلے درجے کے شہری بن کر نہیں رہنا ہم نے صرف جھکا کے نہیں صرف اٹھا کے چلنا ہے ہمارا مقدر اس ملک کے اندر شوچا یا اچود بن کر نہیں رہنا ہمارا مقدر سڑکوں پر صفائی کرنا یا ان کے گروں میں بردن مانجنا نہیں ہمارا مقدر اس ملک کے اندر عزت و وقع سے اور جورت اور دلیلی کے ساتھ ایک مصابی شہری کے طور پر جینا ہے آؤ وقت گزر گیا جب یہ لوگ ہماری بہن اور بیٹیوں کو ترندوں کی طرح دیکھ ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے آؤ وقت گزر گیا جب میری بہن بیٹی انصاف کے لئے پکارتی تھی تو اس کا سننے والا کوئی نہیں تھا آؤ وقت گزر گیا جب ایک گاؤں کے اندر ایک گاؤں کے اندر مزدور اور ایک بچے مزدور کی بیٹی ایک قسام کی بیٹی ایک جباکش کی بیٹی اپنے اوپر ہونے والے زن کے قناہ اواز اٹھاتی تھی تو وڈے یا سرمایہ دار یا جگید دار یا کار کھانہ دار یا فیفری کے معلض یا اس گھر کی آنر جو ہے اس کو چند پیسے دے کر اس کا مون بند کر دیتے دے اب آپ کو یہ بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان ملوٹی الائن کی شکل میں آپ کے بھائی آپ کے بیٹے اور آپ کی عزتوں کے خوارے ہر گرم پر آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی عزتوں کے اوپر اٹھنے والے ہر ہر کو توڑ دیں گے اور اپنی چان پر شیئے کر آپ کی غرمت اور تقدس کا ایو بھائی کریں گے بیٹی ساتھی 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 اس ملک کے اندر اور کا کوئی چیشو پیپر کے طور پر سمجھا گیا مجوریٹی کی عورت کو بھی اور مجوریٹی میں جب آپ ایک اگلیت کی عورت کو یہ سمجھتے ہیں تو اس کا حق اس سے بہت بہت ہے حضور آڈیلس جس میں ترمیم کی گئی اس کے تحت ہماری عورتوں کو اقتماعی سیادتی کا نشانہ بنا دیا جائے اور جب وہ اس کی درخواست لے کر عدادتوں یا پولیس کے پاس جائیں تو ان کو کہا جائے کہ آپ چار گوانے کرائیں اور گوانے جب چار موقع تکریتی یا مسیح چار گوانے لے کر آتی ہیں تو ان کو کہا جائے کہ ایک گوائی آلی ہوتی ہے آپ کسی بھی مسلمان کو لے کر آئیں جب ہماری بیٹی کسی بھی ادارے میں کسی کے گھر میں کسی بھی فیکٹری میں کسی بھی جگہ پر کام کرتی ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا مذہب تفیل کا لیں آپ مسیح چھوڑ کا دارے اسلام میں آ جائیں اور اس کو مختلف طریقوں سے چڑھا کر دمکا کر مختلف امت دارے سے اس کے ایمان کو کمزور کرنے کی سالج کی جاتی ہے ہماری قوم اس ملک کے ظالمان اقوالین کی وجہ سے اس ملک کے مختلف سمان نظام کی وجہ سے گروت اور پلاس کا شکار ہے جب گروت اور پلاس میں قوم ہو تو اس قوم کی مائے بہن و بیٹ یاں اپنے بہنوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اڑتی ہیں ان کا ہاتھ بٹھاتی ہیں اور جہاں وہ کام کرنے کے لئے جاتی ہے تو پھر ان کو اس طرح کا تواصل اور زیادتی کا نشانہ بنائے جاتا ہے اور اس کے بڑھ کر یہ ہے کہ زیادتی کے بعد جب وہ انسام کے لئے جاتی ہیں تو یہاں پر ایسے انکار قوالین ہیں ایسی پرزودہ نصمات ہیں ایسی خیر انسانی شکر آئین میں شمع کرنی گئی ہیں کہ یہاں پر کسی اقلیتی ورد کے لئے اور خصوصاً اقلیتی عورت کے لئے انسام کا حضور ناممکن دھگر آتا ہے ماں بیلوں کی عزق اور حرمت کا سکتر ان لوگوں سے پوچھئے جو ماں کے پوک ہاتھ لگا کر در سے نکلتے ہیں تو ماں پیچھے بیٹھ کر ان کی جب سلام کے لئے دعائے کرتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چند اور کام جب ان کا مقدر ہے مان کی ہنگ اس بیٹے سے پوچھئے جب وہ روتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے آنسو پوچھنے مانا کوئی نہیں ہوتا بہن کی حرمت اور تقدس کا حال اس بھائی سے پوچھئے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے جب وہ تھگا ہارا گن میں آتا ہے جب ایک ماں بن کر اپنے بھائی کے آنسو پوچھتی ہے کا خیال کرتی ہے اور اس کو تسلی دیتی ہے اگر مانا ہم بھی تو اس دنیا کی کا بچوں نامکمل تھا اور سب سے غریبا ہمارے مرجی یسو مسیح کو ایک کمباری مریم نے چلم دیا جن توالین کے لیے ان تمام رسومات کے خاتمے کے لیے جدو جہد کرنی ہے ہمیں زمین سے اسمان کا سفر کرنا ہے غرامی سے عزابی کا سفر کرنا ہے اور وہ سفر اس وقت ہوگا جب ہم متحر منظم اور متحر رکھوں گے جب ہم ایک خاندان کے طور پرہ کٹے ہوں گے جب ہم ایک زندہ قوم بنیں گے حقوق مانگنے سے نہیں ملتے حقوق تشکور میں ڈازہ نہیں دیا جاتے حقوق لینے کے لیے کربانی دینی پڑتی ہے حقوق لینے کے لیے چڑھو جہد کرنی پڑتی ہے اور حقوق اگر مانگنے سے نہ ملے تو حقوق کو جھینا پڑتا ہے اور وہ قومیں جو مظلوم ہوتی ہیں وہ قومیں جو قید و بن کی سوپ سے پرداشت کرتی ہیں وہ قومیں جو اچھو کہلاتی ہیں ان قوموں کو ایک رمبی طویل اور قری دوک کا سفر کرنا پڑتا ہے کلوری کے اس رسے پر جن پڑتا ہے جس رسے پر چند ہوئے ہر قدم پر آپ کو مزید دی ہیں ہر قدم پر آپ کو تکلیم ہیں ہر قدم پر آپ کو تذکار آجاتا ہے آپ کے صرف کانٹوں کا ساتھ رکھا جاتا ہے اور آخر میں آپ کو مسلوم کار دیا جاتا ہے لیکن مسلوم عمل کے ایک اور عمل شروع ہوتا ہے وہ عمل ہے تائمی زندگی کا وہ عمل ہے اچھا کا وہ عمل ہے ازادی کا وہ عمل ہے ایک نئی صبح کا وہ عمل ہے ایک زندگی کا جو زندگی ایک لاکھ مانی زندگی ہے اس لئے وہ قومیں جو مسید اور تکلیفوں سے گلے کر اپنی ازادی کی جتو جہت نہیں کرتی وہ کبھی نجات جافتہ نہیں ہو سکتی وہ کبھی ازادی حاصل کر نہیں سکتی ہمارا مقدر یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے مزانم پر بیٹھ نوہ پڑھیں ان پر ماتم کریں ان پر آنسو بہائیں اور ان پر اپنی آپ کو لاوارس اور کمزور سمجھے آج ہم نے یہ ایک کر جانا ہے کہ ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں جو تحریک خیبر سے کراچی تک جو پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کے ہر گاؤں میں پاکستان کے ہر شہر میں پاکستان کے ہر صوبے میں اور ہر جگہ پر منظم ہو رہی ہے لوگوں کو متحد کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایک پلیٹ بام پر اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ایک زندہ قوم بنیں تاکہ ہم ایک غیر من قوم بنیں تاکہ ہم اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوں میں آپ کو چند تفصیلات بتارا چاہتا ہوں جو پہلے ذکر ہوا کہ اس ملک میں مطلب قوانین ہیں توہین رسالت قانون ہے 295 ب اور سی بلا سویمی کا قانون اس قانون کی خاطر شہید آزم بشرت جان نے جوزب نے اپنی کربانی دی کیونکہ خاتمے کے لیے ایسے جان کے دوات پر اس قانون کی وجہ سے بہت سارے مسیحی قتل کیے جا چکے ہیں بہت سارے مسیحی وں ازاز کروایا اس سے ہم نے جیل کی حالت پوچھی تو اس نے کہا کہ جیل میں جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو وہ تمام لوگوں کو قیدیوں کو جنبل دیتے تھے اور مجھے ایک کوٹھڑی میں لیلہ کوٹھڑی میں چھترنے کے لیے سردی میں رہ دیتے تھے ہم نے پوچھا کھانا 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 وہ اندر ہیں اور صرف یہ قانون مردوں کو نشانہ نہیں بناتا بلکہ یہ اس قانون کے تحت ہماری بائیوں اور بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مردہ بھی جس کا حوالہ دیا گیا وہ اپنا سمان لینے کے لیے گئی اور جب سمان لینے کے لیے گئی تو اس کو کہا گیا کہ مسجد کے اندر مسیح داخل نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد اس نے جب سمان لینے کی کوشش کی تو اس پہ الزام لگا دیا گیا کہ تم نے توہین رسالت کی ہے اور جیل کے اندر اس ہماری مان کے ساتھ ہماری بیٹھ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو شرم ناس بھی ہے دردناب بھی ہے جب ہمیں پہ جدا تو ہم نے فرم اس کی رہائی کے لیے اس کے مقدمے کے لیے کوشش کی اور آج آپ کی دعاوں سے وہ جیل سے باہر ہیں اس لیکن بہت ساری مسائلیں ہیں جہاں پہ ہماری بینوں اور بیٹیوں کو بھی توہین رسالت کے چھوٹے الزام میں بان کر دیا جاتا ہے اور یہ قانون ہمارے صرف پہ لٹک تیوی دلوار ہے آپ کسی کے ساتھ بیاس نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ جیل نہیں کر سکتے ہمارے ایک پاسٹر صاحب ایک کمپیوٹر پیسر کے پاس اپنا اس رکھ ارام ٹائپ کرانے کے لیے جائے اور وہ ٹائپ کرنے وار ایک مسلم تھا اور جب وہ ٹائپ کر رہا تھا تو وہ پاسٹر صاحب رکھا رہے تھے کہ ہمارے یسوس نے صریف پر تربان ہو کر ہمیں نجاز دی اور وہ وہ وہاں پہ رکھ گیا اور اس نے اس کو گر بھان سے پکڑ کر اسے کہا تم نے بلاسر میں کیا اس کو مارنا شروع کیا اسے کہ ہمارے اقیدے کے مطابق وہ نہیں مرے تھے وہ اسمان پہ اٹھا لئے گئے تم بلاسر بھی کار رہی ہو تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس طریقے سے ہمارے لوگوں کا حال رہے وہ اس قنون کے تحت بہت مشکل ہے تلیمی ادھاروں کے اندر پوری دنیا کے اندر کبھی کہیں بھی یہ فورس نہیں کیا جاتا کہ ریلیجن شوٹ بی ایک کمپلس سبجیکٹ جو مذہبی تلیم ہے وہ کمپلس سبجیکٹ ہو اور اگر کہیں پہ ہو تو اس کے ارد تلیمی اگر کہیں پہ کرسچانٹی کمپلس سبجیکٹ ہو تو ارد وہاں پہ کنٹری ہے جہاں پر یہ کمپلس رہی ہے کہ آپ نے اسلام سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور اس کے ایورس میں آپ کو ہندو ازم یا اہودہ ازم نہیں پڑھنا بلکہ ایمز سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے پچھے ہماری پیٹیاں ہمارے جو نوجوان ہیں جب سکول اور کالجوں میں یوریس میں جاتے ہیں تو یہ تعلیم جو ہے اس میں وہ مقسمم ماس نہیں لے سکتے جس کی ورائی سے انتہ میرٹ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیس نمبر ہمارے 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 سننے چاہیے ساکھ کے ساتھ سویس نمبر جو حاصل قرآن کے ہیں ہمارے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے جو قبول کی جائے کہ آپ نے بائبل سکول سے کوئی ڈگری کی ہے تو بات نمبر ایک سا دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو کے لیے اپلائی کرتے ہیں نوکلیاں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں جب ریلیجن کا قالم ہر جگہ پر اتنا بہتر استعمال کیا جا جا جب ہمارے لوگ ریلیجن لگتے ہیں تو جو ان کو ڈی میرک کر دیا جاتا ہے اور تو میرک کی ایک وائلیف کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف جگہ پر ہمارے لوگوں کی جو ترقی کے مواقع ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں اسی ان کا تردر اقلیتی ترکی سے ہے وہ نصیح ہے ہمارا یہ غاب ہے یہ علم ہے یہ جتو جہد کا ہماری جو ڈائریکشن ہے کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے جس نظام کے اندر ہمارے ساتھ یہ تمام زیادیاں کی جاتی ہیں اور اس نظام کو کس طرح بدلنا ہے ہم نے سب سے کالی بات یہاں پر انجیوز یا بہت سائن تنظیم اچھا کام کرتی ہیں وہ چند افراد کو جو لوگ ظلم کا شکار ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں ہم بے زبانوں کو زبان دے رہے ہیں ہم ناؤمینوں کو امید دے رہے ہیں ہم لوگوں کو جلو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کی بات کریں اور جب قوموں کے اندر شعور میں دار ہوتا ہے جب قوموں کے اندر ایڈیوکیشن بے ہوتی ہے جب لوگ اس بات سے ادای حضرت کرتے ہیں کہ ان کے حقوق اور باعث کیا ہیں تو اس کے لئے وہ لوگ حضرت ہوتے ہیں اور جب لوگ اکٹے ہوتے ہیں متحد ہوتے ہیں تو وہ لوگ مل کر مناظت ہو کر اپنے حق کے لئے جدو جہت کرتے ہیں شعور بھی آجائے مدرد کیا جائے مناظم کیا جائے مدرد کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ سمجھ نہیں کہ آپ کا ہمارا طولت کوئی رشتہ داری کا طولت نہیں کوئی باقیت کا طولت نہیں آپ کا ہمارا طولت مزیع کے اندر ایک خاندان کا طولت ہے ہم ایک خاندان ہے اور آپ کو کوئی تکلیف مہتی ہے آپ کے اندر کوئی مسیور پر پاک ہوتی ہے آپ کسی ظلم اور زیادی کا شکار ہوتے ہیں تو آج پاکستان مناؤٹی رائنس کی تحلیق ہر ظلم اور جور میں ہر زیادی میں آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آپ کی تکلیف میں آپ سے پہلے آپ کے درمان پارا کے ساتھ ہیں جو یہاں پر سیاسی تکلیف کر کے نارے لگا کر بھول جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتایا چاہتا ہوں کہ ہم نے تحریک کی بریاد خدا ان کے کلام سے شروع کی ہے اور ہم نے خدا ان کو کلام بنا کر یہ کہا تھا کہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے جسم میں خون کا ایک اطلاع بھی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اس بگم کے اندر اس دردی پر ہماری کسی بہن بیٹی کو کسی بھی دست کا نشانہ بنایا گیا کسی بھی سیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو ہم ہر سن کا جواب مکمل طور پر دیں گے اور اس کے ساتھ کھڑی ہوں گے اور اس کے لیے ہم نے یہ جدو جہر اس لیے شروع کی ہے کہ اب ہم مظلوم محکوم یا غریب بن کر حق نہیں مانگیں گے اب ہمیں بہتار غرب منتوں بن کر حق مانگیں گے اور وہ کمیں اس غرب مند ہوتی ہیں اس وقت باب کار ہوتی ہیں جب ان کے بیٹے ماں سے جنب جاتے ہیں جنب جہر کرنے جاتے ہیں تو اپنی دواؤں سے اپنی دلہنی کے ساتھ ان کو رخصت کرتی ہیں اور وہ کمیں اس سے میں جانا باب کار اور غرب مند ہوتی ہیں جب ان کی مائے پہلے بیٹیاں کہتی ہیں کہ تم اکیلے اس جدو جہر پہ نہیں کہا گے میں تمہارے ساتھ ہوں ہر مشکل میں ہر دوب میں ہر چھاؤ میں اور ہر ماز چھاؤ جنگ ملا کر میں تمہارے ساتھ اپنی قوم کی جنگ روں گی اور ہمیں ضرور ہے آپ کی جنگ کے اندر آپ اور ہم اکیلے کچھ میں نہیں ہے ہم اگر آلیدہ آلیدہ رہے تو ہم ظلم اور جور زہدے رہیں گے ہم ظلم کی جنگی میں پھر رہیں گے ہم زیادتی کا شکار ہوتے رہیں گے ہم لا حرص اور یتیم کہلاتے رہیں گے ہم دوست کی سونیوں پر مظلوب ہوتے رہیں گے لیکن اگر ہم اگھٹے ہوگے اگر ہم نے ایم پلیٹ فرم پر متحد ہونے کا علم کر لیا تو کوئی مائی کا لاب ہم اگر حقوق لینے سے ہمیں نہیں لوگ سکتا کوئی شخص ہم پر ظلم اور چبر نہیں ہو سکتا اور آپ کے متقدر اور آپ کے فیوچر اور آپ کی حالہ نسل اس بات پر فخر دے گی کہ آپ نے ان کے لئے کچھ کیا ہے تاریخ کے اندر کبھی اس بات کا نام نہیں لکھا جاتا کہ کس شخص پاس کتنی گاڑی یا کتنی زمین کی پھوڑے تھے کتنی ٹولہ تھی ہسٹری کے اندر تاریخ کے اندر ان اور تدامہ میں لوڈ کا نام لکھا جاتا ہے ان شخصیات کا نام لکھا جاتا ہے آپ کی کربانی رہتے ہیں تاریخ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر بہت ساری تنظیم بنی بہت سارے ساسی اپنے ایم پیر آپ کے پاس آئے لیکن وہ لوگ آئے الیکشن کی سیاست کی ووٹ لئے چلے گئے لیکن آج آپ کے سامنے آپ کا یہ بیٹا جو کھڑا ہے آپ کا بھائی جو کھڑا ہے ہم نے یہ ایم کیا تھا کہ ہم انتخابی یا مفاد کی سیاست نہیں کریں گے ہم قوم کے حکوم کی سیاست کریں گے اور اس کے لئے ہم نے یہ ایم کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو طاقت واصل آنے گے ہم اسمبلیوں کے اندر ہم ہر جگہ بر موقع ملے گا وہ اپنی قوم کے بیٹوں بیٹیوں کو آگے لے کرائے گی کسی رشتہ دار کو کسی واقف کار کو نہیں جو لوگ تربانی دیں گے جو لوگ جدو جہد کریں گے ان لوگوں کو ہم انکرش کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں گے ان کو اور سیاسر انتخابات کی کوئی بات نہیں اس جدو جہد کے اندر ایک ہی دارہ ہے کہ ہم نے تربانیا دینی ہے اور تربانی ان کا عمل اس مقام سے کنوری کے پہلے قرم سے شروع کر کے آخر تک جانا ہے اپنے آپ کی شہادت دینی ہے یہ یہ مارا آخری مقصد ہے میں کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں آپ اپنے آپ کو مدہت کریں منظم کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر بگلے آپ کو اچھی چونس ملیں آپ کو اچھی اساشے ملیں آپ کو اس ملک کے اندر ازر سے رہنے کا سلیقہ ہے اور آپ اس ملک کے اندر ایک ازاد پاکستانی کے طور پہ رہیں تو آپ کو آل پاکستان منورٹی علائنس کی اس دحریق میں شامل ہو کا اس کو مضبوط کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ایک خاندان کا حصہ بننا ہے اپما پیملی کا حصہ بننا ہے تاکہ ہم ایک خاندان میں شامل ہو کر ہوتی ہے کوئی دکھ پھوٹ سا رہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس خاندان کے باقی لوگ کے وہ اس کا سہارہ بڑھتے ہیں ہم دلہ حصہ دے اندر آدھانی ہو بے ندیر پٹو ہو آنس آنس سوچی ہو یا دنیا کی بہت سری اور چطر جہن کرنے والی خواتین نے اپنا مقام مینہ سے اپنا مقام چطر جہن سے اور اپنا مقام مردوں کے شانہ کھڑی ہو کر حضر کیا ہے آپ میں سے کوئی میری بہن بیٹی بھی اس مقام پر پہن سکتی ہے ہماری خواہش ہے کہ ہماری جو نوجوان ہماری بہنیں ہیں وہ ظلیم کے مدال میں آگے آئے وہ آگے پڑے ان کو ظلیم کے موقع فرام کیا جائیں اور وہ جو ڈیشری میں آئے ججز بنیں ڈوکس بنیں انجینی بنیں بہر جائیں تاکہ ہماری قوم کا نام آگے آئے ہم نے چاہتے ہیں کہ ہماری جو پہلے لوگوں کے قرآن میں کام کرتی ہیں ان کے ہمارے پاس ایک پلین ہے کہ ہم ایک ہوم انڈرسری جو ہے وہ اس کا نیٹورک پرے پاکستان میں کھوڑنا جاتے ہیں وہ نیٹورک کیا ہے کہ ہمارے یہ پلین ہے کہ ہم ہر کرسٹین آبادی کے اندر وہاں پہ ٹریننگ سینڈر کھولیں گے جہاں پر لوگوں کو سرائی کرائی سے لے ہر طرح کی سکل ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے ساتھ ان کو یہ اپرٹیونٹی دی جائے گی کہ وہ جو ٹریننگ آخر کرے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ دوسرے سینڈر میں تیار کریں اور ان کو وہاں پہ بیٹی ہی انتی محبتہ دیا جائے ہمارے جو بیٹی ہے وہ کسی کے آگے جو چند پیسوں کی خاطر جو ہے وہ ہاتھ نہ بھائے مجھے آج ایک خاط یہاں آرہا ہے چند ماہ پہلے سن سے مجھے چند بیٹوں نے خاط دکھا وہ خاط میں نے کھولا ہینڈ ریٹن خاط تو اس خاط میں کچھ لفظ جو وہ خاط پڑھنا شروع کیا میں نے سوچا بارش میں بھائی کوسٹ آئے بھی کیا ہوگا جب میں نے دو رائنے پڑھی جب تیسی اور چونسی رائی پیانا تو وہ جو خاط میں پانی تھا وہ مجھے جب میں پڑھا تو میرے آنسو جب اس پرنے شروع ہوئے تو مجھے یقین ہوئے کہ اس میں آنسو پڑھ ہوئے اس میں کیا تھا کہ ہماری چند گیانوں نے خط لکھا تھا ایک عدالے میں وہ کام کرتی ہمیں منشن نہیں کرنا چاہتا تو وہ پر نکھا کہ وہ اپنے سپریٹنڈر کے پاس کہیں ہمیں اس کا سیٹیفکیٹ دیا جائے تو انہوں نے ایک میر سپریٹنڈر کے پاس پہ جا تمہارا سیٹیفکیٹ ہے وہ دے گا اور انہوں نے اسے کہ باقی تمام ماری کھولیڈ کو آپ سیٹیفکیٹ دی آپ ہمیں کیوں بیج لیں تو انہوں نے کہ لیں کہ آپ سیٹیفکیٹ اس کے پاس ہیں اور جب وہ پہ گئی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا مذہب تضریر کرنے یا آپ ہماری حوض کا نشانہ بنے پھر ہم آپ سیٹیفکیٹ دیں گے اور وہ جب اس ادارے کے ہیٹ کے پاس کہیں تو اس نے بھی کہا کہ آپ بہتر ہم کی فات مان لیں اور انہوں نے آخر میں لکھا کہ بھائی اگر ہماری کوئی مدد کرنے کے لئے نہ آیا اگر کسی نے ہمارا خیال نہ کیا تو ہم مات جائیں گی لیکن اپنی عزت اور اپنی مات پر کبھی سودے بازی نہیں کریں ہم مات گئے مدد کی لیکن یہ کہانی یہاں پہ نہیں آج اس کہانی کا دوسرا روح چار صدا کے اندر ہمارے مسیحوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دس دن کے اندر اندر اسلام قبول کر لیں اگر آپ نے یہ ارٹی میٹر کو تسلیم نہ کیا تو دس دن کے بعد آپ کو یا تو فم دماکے سے اڑھا دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا اور وہ لوگ اپنے گروں میں تیاد ہو جاتے ہیں راتے اور دن اٹھ اٹھ کر گزارتے ہیں مائے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر ان کو اپنی دامن میں لپیٹ لیتی ہیں ان کے بیٹے ان کے بائی درواز ان کے باہر گروں کے بار زندہ پیدا دینا شروع کر دینا اس خبرے کہتا ہے کہ ان کو مان دیا جائے گا لیکن اس خوف و احراب میں اس دکی قریمے وہ ایک بار ہر خانر کا ایک بات کہتا ہے کہ چاہے یہاں پر خون کی نبی بہ جائیں چاہے یہاں پر ہمارا ایک ایک بچہ شہید کر دیا جائے چاہے ہم درجت قدی کا نشانہ بن جائیں لیکن ہم اپنے ایمان پر سعودے پادی نہیں کریں گے وہ ایمان کی قوت وہ طاقت جو ہم نے لوگوں میں دیکھی ہے اس نے ہمیں بھی تقوی دی ہے کہ لوگ اپنے ایمان کی قاطر اس حد تک جا سکتے ہیں اتا کہ اپنی زندگی کربان کرنے کی کی مدل کی لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ان کو کہ اگر آپ اپنے ایمان میں یہاں تک مضبوط ہیں تو آپ کی طرف اٹھنے والا کوئی بھی ہاتھ کوئی بھی بندما کا ساتھ سے پہلے ہمارے اوپر آئے گا پھر آپ کی اوپر آئے گا اور دوسرا اس تمام ایئرین میں یہ کام شروع ہو گیا آج اس ملک کے اندر حضرت یہ آگئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں آپ کو مار دیا گیا ہماری قزدوں کو پہلے ایک مار کر دیا گیا ہماری پیٹ کو چبر اٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر لگ پشاور کے اندر چند دن پہلے پشاور ہائی کوٹ نے ایک مقدمہ درج ہوا کہ ایک عورت کو کسی مسلمان نے اغواہ کر لیا اور اس کے حضور نے جب وہاں پر اغواہ کے بعد پٹیشن دائر کی تو اس کے جو جج ہیں اس نے کہا کہ تم بہتر ہے مسلمان ہو جو تو پھر میں آپ اس کا در سکتا ہوں آپ کی بیوی کو اندر بائی تمہارا نکاح ختم ہو چکا ہے تو اس طرح کی جو چینے ہیں تو ہماری سسائیٹی میں ہو رہی ہیں ان چیزوں کا ایک ہی حض ہے وہ حض یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں ہم منظم ہوں ہم ایک پلیٹ فرم پر مطہد ہوں اور جب آپ اکٹھے ہوں گے مطہد ہوں گے تو آپ کوئی بھی ظلم اور چبر جو آپ کچھ نہیں بگا ہوں ہم نے لہول کے اندر ہم نے شابت کے اندر کراچی کے اندر کوٹا کے اندر اپنی پرونچر اورگنیزیشن بنائی ہے وہاں پر ہماری وومن کوارڈیٹرز ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ نیٹ ورک ہے کہ ہم آج اس تک اندر اپنی جو وومن کوارڈیٹرز اور ان کی کوارڈیٹرز کمیٹیز کو تشکیل دے رہے ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہوگا جہاں پر بھی زیادی ہوگی ہمارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کا دکھ تس بڑھ دنے کے لئے اور آپ نے اپنا مقدر خود دنا ہے آپ کا مقدر تنہ میں کہیے آسمان سے کوئی چیز نیچے نہیں آئے گی یا زمین سے کوئی چیز روپا جائے گی ایک دفعہ بیشپ ٹیسمن ٹوٹو جس نے سعود افریقہ کے اندر جنوبی افریقہ میں نیچ منڈیلے کے ساتھ جلو جائد کی اتفاق کو از کے پاس جانے کے لئے میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کام یا جلو جائد کے نتیجے میں ازادی حضر کی ہے تو آپ کس ساتھ کو ملی ہے اسے ایک پاس مختصر کرنے کہ جب مظلوم اور محلوم لوگ جب ظلم اور جبر کا شکار لوگ اکٹھے ہو کر اس بات کا اہم کر لیں کہ ہم نے اس نظام کو بدلنے کے لئے اپنی زندگی کو پربان کرنا ہے اکٹھے ہو نا ہے اور جدو جہن کرنی ہے تو اس کے پاس خدا شخص مسیح اسمان کی بلدیوں سے سمی پر آ کر ان کے ساتھ ان کے حقوق کی چند لڑتے ہیں ہمارا یہ ایمار ہے کہ آپ میں سے ہر شخص موزے کی صلیت لگتا ہے آپ میں سے ہر شخص بیمبر ہے آپ میں سے ہر شخص 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 دینے کی صلیت رکھتا ہے لیکن اس کے لئے بنیاد جہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ نے خدا پر پوستہ ہونا چاہیے اور اگر آپ ایمان کے ساتھ اپنی قوم کے لئے لیے دعا لیے لیے دعا لیے جو جاتی ہیں اور جب اس قوم کی تحلیق میں آپ نے پیٹو اور بھائیوں کے ساتھ اس قوم کی پیٹی اور مائے بھی شامل ہوں تو وہ تحلیق کبھی نقام نہیں ہوتا اس لیے میری آپ سے یفیر ہے کہ آپ اس تحلیق کے اندر ہمارا ساتھ دیں آپ اس تحلیق کے اندر آپ نے بیٹوں اور بھائیوں کا ساتھ دیں اور آپ اس ایمان کے ساتھ کہ آپ میں سے اس حال میں بیٹھ ہوا کوئی بھی فرض کوئی میری بہن بیٹی کسی مشکل میں ہے وہ رات کا وقت ہے وہ دوپہن کی قرمی ہے وہ کوئی بھی چوئی اس گی راؤن ڈی ٹائم ہے آپ ہمیں آواز دیں ہم آپ کے پاس ہوں گے آپ کی مدد کے لئے آپ میں سے کسی کو بھی جدو جہد میں یہاں پر کسی بھی تقلیف کا سامنا ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم آپ کی تقلیف اور آپ کا در بات لے کے لئے آپ کے ساتھ ہوں اور یہ دولک یہاں پہ نہیں یہ دولک خدا نے چاہا تو اس دنیا سے لے کا اپنی دنیا تک قائم ہے کیونکہ یہ میرا ہی بات ہے کہ جو لوگ جدو جہد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں جو لوگ جدو جہد کرتے ہوئے مارے کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کے حقوقی جدو جہد کرتے ہوئے اسمار پر چھائے جاتے ہیں وہ لوگ کبھی نہیں مرتے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں فرض یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دنیاوی خواہشوں کے اندر اپنے مسائل کے اندر اتنے گر جاتے ہیں اتنے اپنے آپ کو مضروف کر لیتے ہیں کہ ہمیں دوسرہ کی فکر نہیں جاتی دوسرہ کا خیال نہیں جاتا اور پھر ہم اس وقت خیال کرتے ہیں جب ہمارے اپنے اوپر کوئی مشکل آتی ہے مجھے ایک مسائل یاد ہے کہ پشاور کے اندر ہماری ایک بہن تھی ہم نے اس کو تندیم کی دعوی وہ کہتی میں بہت کام کر نہیں ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے ہم نے کہ وہاں پہ ایک بیٹی کے ساتھ ظلم بیا وہاں فلا نہیں میرے پاس وقت میں میں دعا کروں گی آپ کے لئے ہم ہمارے ساتھ جاتے رہے اسے اندار کرتی رہی ہم مایوس ہو گئے کہ شاید وہ واقعی مسروف کے پاس ہو نہیں چند مہینوں کے بعد اس کی ایک کال آتی ہے کہ میں جس ادارے میں کام کر رہی تھی وہاں میری بیٹی بھی تھی اور میری بیٹی کو میرے باست نے وہاں سے اقواہ کر لیا اور اس والا کے گھر میں لگے ہیں اسلام بھول کر میری مدد کریں اس وقت ہم دورتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں وہ بیٹی جب پاپس آتی ہے تو اس کے بعد وہ بیٹی ہم نہیں بیٹی اپنی ماں سے سوال کرتی ہے کہ ہم جب یہ لوگ آسے تھے تو آپ کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کنوں نے آپ کی بیٹی کو یا مجھے بچائے رہے اب آپ کے پاس رہے تو کبھی کبھی ہم ان تحریکوں کے لیے ان قوموں کے لیے وقت نہیں نکال دے خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کو کوئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن میں یہ سوال ہوں کہ کسی بھی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو ہماری بہن بیٹی ہے وہ شباز بٹی کی بیٹی اور بہن ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ہمیں اسی طریقے سے اس کو لینا ہے آخر میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس جدو جہد کو ایک مقدس مریضہ سمجھ کر ہم نے شروع کیا ہے جب یہ جدو جہد شروع کی تھی تو ہمیں اس بات کا ادراف سمجھ تھی کہ اس جدو جہد میں کروانیا ہیں اس جدو جہد میں نشید اور پراز ہیں اس جدو جہد میں تکلیف ہیں اس جہد جہد میں دو داری پریشانیا ہیں لیکن آپ تم کو قبول کرتے ہیں اور آج آپ کی دعاوں سے آپ کے ساتھ سے یہ جدو جہد پورے پاکستان میں پھر رہی ہیں یہاں پر لوگ جدو جہد کرتے ہیں کچھ حصے پات چھوڑ جاتی ہیں دو باتیں بتاؤں گا ایک بات یہ ہے کہ جو غیب ان بیٹے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی ماں بہت بڑی حصیت گلتی ہے اور میں نے جب یہ جدو جہد شروع کی تھی اس وقت بھی اور آج پھر آپ کو یہ رمائن کروں گا کہ میں نے اس بات کا علام کیا تھا کہ مجھے اپنے ماں کے دور کی قسم ہے جس کی کو سے میں نے چرم لیا کہ میں اپنی ماں بینوں پیٹیوں کی جدو جہد میں کبھی بھی خمی اس نہیں بیٹھوں گا اور کبھی بھی اس پہ کمپرومیز نہیں کن گا اور اپنے خون کے آخری قدرے تک اپنی کام کی چرم رہو دوسری بات کہ اس جدو جہد میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جلو میں پیٹیا گائی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تشد پسند ناصر اپنی دیشت کرنی کا نشان بنا کر مار دیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پر ظلم اور ستم ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پبند اصلاح سکتا کہ ہماری زمان بان کر دی جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی قوم کے حقوق سے گھت داری کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آج پاکستان ملوٹی الائس کا کوئی مجاہد اپنی قوم کے اوپر ہونے والے ظلم کی آگے خموش تماشای بنیں یہ نہیں ہوتا آج کشمیر کی جو دو جہد میں اگر آپ نگا کریں وہاں کی کشمیر کی بیٹیاں ہاتھوں میں سنوک اٹھائے اپنے بیٹے اور بھائیوں کے ساتھ اڑائی کر رہی ہیں آپ اسلام وفاق میں مسجد کا ٹیم پہ روز رکھتے ہیں وہاں وہ پھرکے رہنے سینڈ اٹھا کر اپنا چوبی انگار کی تا ہے اس کے لئے کھڑی ہو گئی ہیں آپ شام پر مذبی جواہد کو کو دیکھیں ان کی بیٹ اور ان کی مائے بینے جو جہاں میں آگئے آئی ہیں اور بہت تاری مسائل دنیا کے اندر وہ آئی ہیں آج آپ کو اس پروگرام میں یہ ایب کر کے اٹھنا ہے کہ آپ نے اس طریق میں اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو اپنی دعاوں کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کا حق دینا ہے اور آپ نے اس طریق کے نظریے کو اس طریق کے پرچر کو اور اس طریق کے پیغام کو کارگاہ میں بلانا ہے اور جہاں پر ہیں جو پہنے نہیں آسکیں ان کو بتائیں اور بھی لوگ ان کو بتائیں تا کہ ہم ایک مناصم جورت من غیرت من باوکار قوم بنیں تاکہ ہم اس ملک کے اندر جو تو بکار سے رہیں تاکہ ہم اس ملک میں سزکی اور مازم کرنے کی بجارے جدو جہد کریں اور ہمارا زندگی کا مقصد اپنے ماں اور پہنوں کے ننگے سوا پاس دینا ہے ہمارا مقصد ان کی حرمت کی افادت کرنی ہے ہمارا مقصد ان کو آگے لانا ہے اور اس طریقے اندر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ماں و بیٹیوں کو ہر سوا پر آگے لے کر آئیں گے ان کی مدد کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو چھوڑے دیں گے اور ان کی دعاوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے میری آخر میں آپ سے عبید ہے کہ آپ ہر روز بہت سارے کام کرتے ہیں 24 گھنے میں اپنے کام بہت سارے اور کام آپ اس تمام وقت میں ایک منٹ مجھے صرف ایک منٹ اس وقت میں آپ نے دینا ہے اور وہ وقت یہ ہے کہ آپ نے میرے اور تحریق کے ساتھی کے دعا کرنی ہے کہ خداون ہمیں تحریق کے اندر مضبوط رکھے اور آخر میں ایک آخر میں آخر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حسنی میں بہت خاص دی ہیں وہ دن وہ ہے جہاں ہمارے بانی پاکستان نے پہلی دستور سارے سمری میں تقریر کرتے ہو کہا تھا کہ اس ملک کے اندر بسنے والے سمان لوگ بغار رنگ اور مذہب برابر کے مساوی شہری ہوں گے یہاں پر ان کو کوئی توسط کوئی لفرق نہیں کانشانہ نہیں بنائے گا لیکن ان کی وفاد کے بعد یہاں کے حکمران نے ان تمام چینوں کو پراموش کر دیا اور ہمیں ظلم و چبر کی چکی میں پیسا گیا ہمیں ظلم و چبر کی ہنگڑی وں میں برس کر دیا گیا اور ہم سز کرنے پر رونے پر مجبور ہوگے ہم اس سال 11 قصد کو ملک بر میں ایک تحریف تلا رہے ہیں یا جہنجی کی تحریف متحد ہونے کی تحریف ایک قوم بننے تحریف غیرت من قوم بننے تحریف اور اس کے لئے ہم نے 11 اگر کو لاہور کے اندر ایک بہت بڑا تحریفی اجتماع کرنے کا فیضہ کیا ہے جہاں پر ہم یہ سال کریں کہ پاکستان کی اقلیت غریب ہیں مظلوم ہیں لیکن وہ غیرت من ہیں وہ اپنے حق کے لئے ارسکتی ہیں اور اس دن ہم یوم یقیتی منائیں گے ہم یوم اقلیت منائیں گے ہم یوم تشکر منائیں گے اور یہ ثبت کریں گے کہ غیرت سے کلا چیتا پاکستان کے تمام مظلوم لوگ تمام اقلیت ایک جگہ پر مدد ہیں اکٹھی ہیں اور اس دن ہمارا یہ اتحاد یہ ثبت کرے گا کہ اب اس ملک کے اندر کوئی کسی کو غلام نہیں رکھ سکے گا اب کسی کو چھمار و سن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب کسی کو ہماری اندف کو فمار کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا ہم نے اس دن یہ سوچا ہے کہ اس دماغ لاکھوں مسئلی اور دوسری اصلیتوں کے لوگ اکٹھی روں گے آپ بھی اس میں آئیں ایک دن ہمیں آپ کا چاہیے اپنی قوم کے لئے ایک دن ہمیں آپ کا چاہیے قوم کی ازادی کی تحریک میں آپ نے وہ دن 11 دستہ دن لوگ کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے آج سے اور اس بینام کو دوسر رکھ بلانا ہے کہ اس دن ہم نے جو کام لوگ شکل میں جلوس لوگ شکل میں اپنے دوسر رنبائیوں کو لے کر دیار حقص کو اس احمقی پروگرام میں شامل ہونا ہے اور اس دن یہ صبر کرنا ہے کہ ہم پاکستان کی اقلیت خیلت مند قوم ہیں ہم پاکستان کی اقلیت باوکار قوم ہیں اور ہم پاکستان کی اقلیت ایک زندہ قوم ہیں آخر میں آپ کا بہت شکریہ اور آپ جہاں مجدر دلاز آئے ہیں وہاں پہ واپس جا کر اس تحریک کا پیغام پلائیں ان کو اس قوارڈنیٹرز ہیں ان سے رابطہ رکھیں ہجاب کی ہماری جو قوارڈنیٹر ہیں جو اس سیم ضربہ ان سے رابطہ رکھیں اور تحریک کے باقی ساتھیوں کے ساتھیوں دوا کے ساتھ کہ ہم اور آپ اس جدو جہد میں آگے بڑھ کر ایک دن اپنی قوم کو ان سسکیوں سے ان آہوں سے آزاد کر کر ایک نیاز سب را سلو کریں جہاں پر نہ سلم ہوگا نہ زیادی ہوگی اور جہاں پر ہماری اقلیوت کو اچھو نہیں سندھ رائے گا خور پر زیادی سنت سنت